بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس رابر پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین آج بات کریں گے کہ عمران خان نے فتح مکہ والا بیان دے کر کس طرف سے آنے والے پیغام کا مصبت جواب دیا ہے اور یہ کہ پیغام لے کر آنے والا کون تھا یہ ایکسکروسیف ویڈیو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ہم آپ کے لیے یہ خبر بھی لائے ہیں کہ چودری شجاعت اور کوئی یہ خبر کہاں سے ملی کہ عمران خان کو اگلے دس سال کا اقتدار ملنے والا ہے اور یہ کہ زرداری اور نواز شریف مل کر شہباز شریف کو وزیراعظم پاکستان تو بنوا رہے ہیں لیکن یہ وفاقی حکومت کل کتنے مہینے کی مہمان ہوگی یہ اندر کی خبر بھی پاکستانی سیاستدانوں میں سب سے پہلے چودری شجاعت حسین تک کیسے پہنچی کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے ایک بڑے وفت کے ہمراہ اڈیالا جیل میں جا کر چودری پروید الہی سے تفصیلی ملاقات کی اس ملاقات میں چودری پروید الہی کے ساتھ ان کی ہمشیرہ محترمہ سمیرہ الہی اور اہلیہ محترمہ کیسرہ الہی بھی موجود تھی یاد رہے ناظرین کہ محترمہ کیسرہ الہی چودری شجاعت حسین کی ہمشیرہ ہیں اور محترمہ سمیرہ الہی نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کی ساس ہیں ناظرین اڈیالا جیل میں چودری خاندان کے درمیان صلح صفائی کے لیے کی گئی اس کوشش سے تھوڑی بہت برفتو پگلی ہے لیکن چودری پروید الہی کے اصولی موقف کی وجہ سے فوری طور پر کوئی بڑا بریک تھو نہیں ہو سکا لیکن جو پیغام آیا تھا اس کا جواب عمران خان نے بڑا مصبت دے دیا ہے اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیغام ایک بہت بڑی بڑے پیمانے پر برف پگلنے کا باعث بن چکا ہے اور مزید بھی بننے جا رہا ہے یہ پیغام کیا تھا اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے حضب ممول ناظرین یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرورت بائیں تاکہ جو ایسی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین نگران وزیرا پنجاب محسن نکوی نے پی ٹی آئی اور پرویز الہی پر جتنی سختیاں کی ہیں ان کی وجہ سے چودری خاندان میں اختلافات کی خلی بہت گہری ہو چکی ہے یہ خلی جتنی گہری ہے اس سے کہیں زیادہ گنج لکھ ہے ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ چودری شجاعت کی سعودی شاہی خاندان میں بھی ایک بہت اہم قریبی رشتہ داری ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور نگران وزیرا پنجاب محسن نکوی میں یہ جو انتہائی قریبی تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں دوسری طرف جو محسن نکوی اور چودری سالک حسین ہیں چودری شجاعت حسین کے جو بیٹے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے ہم ظلف ہیں اور دونوں کی جو ساس ہیں وہ چودری پرویز الہی کی ہمشیرہ محترمہ سمیرہ الہی ہیں جو اڈیالہ جیل والی ملاقات میں موجود تھیں خود چودری پرویز الہی کی اہلیہ محترمہ چودری شجاعت حسین کی ہمشیرہ ہیں ناظرین یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دو برس سے آپس میں شدید اختلافات کے شکار چودری شجاعت چودری خاندان کی آپس میں کتنی قریبی رشتہ داریاں ہیں اور کیسی گنجلک یہ معاملات ہیں اور پھر یہ سب لوگ ایک دوسرے سے کس شدت کے ساتھ الجے ہوئے ہیں چودری پرویز الہی تو اس خاندانی لڑائی کے سب سے بڑے وکٹم ہیں ہی لیکن یہ خاندانی تنازہ جن دو شخصیات کے لیے سب سے زیادہ عذیتناک بنا رہا وہ محترمہ کیسرہ الہی اور محترمہ سمیرہ الہی ہیں ناظرین کیسرہ الہی کے جو بھائی ہیں چودری شجاعت وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں ہیں جبکہ جو شوہر ہیں چودری پرویز الہی اور جو بہنوئی ہیں میجر ریٹائر تاہر صادق وہ پیٹی آئی کیمپ میں ہیں اسی طرح محترمہ سمیرہ الہی کے جو دو داماد ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی اور چودری شجاعت کے بیٹے چودری سالک حسین وہ یہ دونوں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں ہیں تو جو بھائی ہے چودری پرویز الہی وہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں ہے پی ٹی آئی کی حکومتوں کے خاتمے کے بعد ناظرین جس طرح عمران خان اور پی ٹی آئی لیڈروں کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح کی سخت آزمائشیں چودری پرویز الہی چودری مونس الہی میجر ریٹائر تاہر صادق ان کی اہلیہ ناز تاہر اور بیٹی ایمان طاہر اور دوسرے رشتے داروں کو بھی درپیش رہی ناظرین جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالیہ رابطوں میں اب یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ شہباز شریف کا وزیراعظم بننا شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہے اور پھر عمران خان کو لانگ ٹرم ارینجمنٹ کے تحت دس سال کے لیے لائے جائے گا چودری شجاعت حالتی تعلقات اور رشتے داریاں رکھتے ہیں اور سعودی شاہی خاندان میں بھی ان کی بہت ہی قریبی رشتے داری ہے اس لیے پاکستان کے سیاسی خاندانوں میں یہ جو بڑی خبر ہے ناظرین کہ یہ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ اور لانگ ٹرم ارینجمنٹ کیسے تیپ آیا ہے یہ جو بڑی خبر ہے وہ سب سے پہلے جو پاکستان کے سیاسی خاندان ہیں ان میں چودری شجاعت حسین کو ملی اور پھر وہ خاندان کے جو دیگر افراد ہیں انہیں الہمراہ لے کر چودری پرویز الہی کو مبارک بات دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کی آزمائش کے دن ختم ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک بڑی امانت تھی وہ امانت بھی انہوں نے چودری پرویز الہی کے سپرد کی ناظرین اس ملاقات کا اصل مقصد تو خاندان کے اندر پیدا ہونے والی سنگین پیدا ہونے والے سنگین اختلافات اور کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے تھا محترمہ سمیرہ الہی نے آج اس ملاقات میں ہونے والی گفتگوہ کچھ حصہ شیئر کیا ہے میڈیا کے ساتھ وہ بھی آج ہم آپ کو آپ کے نوڈس میں لاتے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب ملاقات ہوئی تو اس موقع پر چودری پرویز الہی نے چودری شجاعت حسین سے کہا کہ آپ کے بیٹوں چودری سالک حسین اور چودری شافہ حسین کا اس آزمائش کے دوران جو کردار رہا وہ اسے ساری زندگی بھلا نہیں پائیں گے ناظرین اسی کردار کے حوالے سے چودری مونس الہی جو اس وقت بیلون ملک ہیں اور چودری سالک حسین کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر بھی سخت کشیدگی چلتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سخت غم و غصے والے اور تنز و تشنی والے پیغامات وہ جاری کرتے رہتے ہیں ٹویٹ اکثر ایسے ہوتے رہتے ہیں اپنے سیاسی فیصلوں کے حوالے سے چودری پرویز الہی نے کہا کہ وہ اپنے قائد عمران خان کے فیصلوں کے پابند ہیں اور سو فیصد انہی کے وفادار رہیں گے ان کے حوالے سے جو خاندانی اختلافات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ البتہ خاندانی جو معاملات ہیں جو ہمارے خاندان کے آپس کے رشتہ داریوں کا اس دوران کشیدگی پیدا ہوئی اور تنازات بڑھے اس حوالے سے میں اپنی اہلیہ کیسرہ الہی کی مشابرت سے فیصلہ کروں گا جب مناسب وقت آئے گا یعنی وہ جب جہل سے رہا ہو جائیں گے ناظرین اختلافات اور شکوے شکایتوں کے اس بڑے معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے یا چودری شجاعت حسین کے مٹی پاو فارمولے کے تحت دفن کر کے آگے بڑھ جانا ہے یہ فیصلہ اب چودری پرویز الہی اور ان کی اہلیہ محترمہ کیسرہ الہی مل کر کریں گے جو چودری شجاعت کی بہن بھی ہیں ناظرین چودری شجاعت حسین نے جس فارمولے کو دیسی انداز میں مٹی پاو کا نام دیا ہوا ہے اور یہ پورے ملک میں مشہور بھی ہے اور میڈیا اکثر اس پر مختلف تفسرے بھی کرتا رہتا ہے وہ اصل میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کے موقع پر اختیار کی گئی پولیسی سے اخذ کیا گیا ہے جس میں اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کو غیر مشروط طور پر معاف کر کے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا ماضی کی دشمنیوں کی دلدل سے نکلنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور عمران خان نے بھی اسی کی پیروی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی برسر اقتدار آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت پر چلنے کی سعادت حاصل کرے گی اور کسی سے کوئی انتقام نہیں لے گی ناظرین ذرائقہ کہنا ہے کہ چودری شجاعت کے ذریعے براستہ چودری پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو یہ ایک ٹریک ٹو پیغام بھی بھیجوایا تھا کہ آپ کے حوالے سے جو دوست ہیں ہمسایہ ممالک وہ یہ خواہش رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے ہم آواز ہے ایک ٹریک پر ہے ایک پیج پر ہے تو آپ بھی اپنے معاملات کو کچھ بہتر کریں اپنے رویے کو اپنی گفتگو کو اپنے معاملات کو اسی دھارے میں لائیں ناظرین اس کا جواب پھر عمران خان نے بھی غیر اعلانیہ طور پر بلکہ اعلانیہ طور پر دے دیا کہ خفیہ طور پر تو انہوں نے جواب دیا ہی ہوگا جو پرویز الہی نے ان سے بات کی ہوگی تو انہوں نے بھی جواب دے دیا لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو پھر اعلان بھی کر دیا جائے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے اور یہ پیغام پھر دونوں طریقوں سے یعنی براستہ پیغامبر بھی اور براستہ میڈیا بھی وہاں وہاں پہنچ گیا جہاں جہاں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو اگلے دس سال کے لیے وزیراعظم بنا کر پاکستان اس دلدل سے نکلے اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ پورے خطے میں اپنا وہ کردار ادا کرے جس کا چین روس ایران سعودی عرب ترکی متحدہ عرب امارات افغانستان قطر اور جو دوسرے ہمارے دوست ہمسایہ اور اسلامی ممالک ہیں وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں ناظرین اب یہ سن لیں کہ اگلے چار چھے ماہ کے بعد کا منظرنامہ ملکہ سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا عمران خان جیل سے رہائی کے بعد زمنی الیکشن لڑ کر قومی اسمبلی میں پہنچ چکے ہوں گے اور فارم فوٹی فائد کے مطابق انتخابی نتائج کے لیے پی ٹی اے کی جو عدالتی جنگ ہے وہ بھی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہوگی اور جو ہی سپریم کورٹ سے ہتمی فیصلے کا اعلان ہوگا پی ٹی اے اپنی لوٹی گئی قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ واپس حاصل کر لے گی جو پنجاب اسمبلی میں اسی نظر کے قریب ہیں اور قومی اسمبلی میں ساٹھ کے قریب بتائی جا رہی ہیں اور پھر عمران خان وزیر اعظم پاکستان جبکہ میاں اسلم اقبال وزیر اعلا پنجاب منتخب ہو جائیں گے ناظرین یہ ہے وہ بنظر نامہ جو مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے یا تیپ آیا ہے اس حوالے سے ایک اور اہم آپ سے بات شیئر کرنی تھی ہم نے کہ کل لطیف خوصہ نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جو دوسرے وقلہ کے حمرہ ملاقات کی اس طرح انہوں نے کہا کہ جناب میری سیٹ جو لاہور سے وہ جیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری سیٹ آپ کی امانت ہے جب آپ جیل سے رہائی کے بعد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کریں گے میں اپنی نشست سے استیفہ دے کر آپ کی امانت آپ کے سپورت کر دوں گا تو اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ نہیں نہیں آپ کی پورے پانچ سال اسمبلی کو ضرورت ہے آپ انشاءاللہ رہیں گے اور آپ یہ سیٹ خالی نہیں کریں گے انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں میاں والی سے الیکشن لڑ کر قومی اسمبلی میں پہنچوں گا انشاءاللہ اور پھر اپنا وہ کردار ادا کروں گا جس کی قوم نے مجھ سے توقع کر رکھی ہے ناریسی کے ساتھ اجازت دیجئے ایسی ہی ایکسکروسیف ویڈیوز ایکسکروسیف خبروں اور ایکسکروسیف تفسروں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ واد